حضرت مولا علی ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ سروب کاتا ہے آپ اسے بازار لے جائیے اور بیچ کر آٹا لے آئیے تاکہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کو روپی کھلاؤں حضرت مولا علی رسول بازار لے گئے اور اسے چھے روپے پر بیش دیا پھر ان روپوں کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل میں صدا دی میں یقرد اللہ قوزا حسنا حضرت علی نے وہ روپے اس سائل کو دے دیے اور تھوڑی دیر میں ایک عرابی آیا جس کے پاس بڑی طربتی ایک اوٹنی تھی وہ بولا اے علی یہ اوٹنی خریدو گے فرمایا پیسے نہیں عرابی نے فرمایا ادھار دیتا ہوں یہ کہہ کر اوٹنی کی مہار حضرت علی کے ہاتھ دے دی اور خود چلا گیا اتنے میں ایک دوسرا عرابی نمودھار ہوا اور کہا علی اوٹنی دیتے ہو فرمایا لے لو عرابی نے کہا تین سو نقد دیتا ہوں یہ کہہ کر اور تین سو نقد حضرت علی کو دے دیے اور اوٹنی لے کر چلا گیا اس کے بعد حضرت علی نے پہلے عرابی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا آپ گھر آئے اور دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تشریف کرما ہے حضرت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نذکرہ کر آئے علی سے پوچھا کہ اوٹنی کا قصہ تم خود سناتے ہو یا میں سناوں حضرت علی نے عرص کی یا رسول اللہ آپ ہی سنائیں فرمایا پہلا عرابی جبریل تھا اور دوسرا عرابی سرافیل تھا اور وہ اوٹنی جنت کی وہ اوٹنی تھی جس پر جنت میں فاطمہ سوار ہوگی خدا کو تمہارا عیسار جو تم نے چھے روپے سائل کو دیئے پسند آیا اور اس کے سلے میں دنیا میں بھی اس نے تمہیں اس کا عجر کوپنی کی خرید و فروق سے بہانے دیا